بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلڈنگ کانسکشن میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بل آئیکن پر لازمیں کلی کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب کبھی بھی ہم نے گھر کے لیے پینٹ کا کلر سلیٹ کرنا ہوتا ہے تو ایک اچھا کلر پرفرٹ کلر سلیٹ کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تو تاکہ ہمیں ایک اچھا کلر پرفرٹ کلر سلیٹ کرنے میں آسانی ہو تو چلو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے پینٹ کا کلر سلیٹ کرنے سے پہلے دیکھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پینٹ کا کالر بندے کو اپنی پسند کے حساب سے رکھنا چاہیے بندے کی جو پسند ہو اس پسند کے حساب سے کالر کو سلیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ پہ ہم نے پینٹ کرنا ہے اس کے آس پاس جو دیواریں ہیں اس پہ ہم نے پہلے کون سا پینٹ کیا ہوا ہے کون سا کالر ہم نے یوز کیا ہوا ہے یا اگر ابھی کرنا ہے تو وہاں پہ ہم نے کون سا کالر یوز کرنا ہے مطلب ساتھ والی دیواروں کو دیکھ کر ہم نے اس کالر کا انتخاب کرنا ہے کہ ساتھ والی جگہ پہ ہم نے ڈار کالر یوز کیا ہوا ہے لائٹ کیا ہوا ہے کون سا کالر ہے اس کو ہم نے مدنظر رکھ کر کالر کا انتخاب کرنا ہے تاکہ اس کی میچنگ کے حساب سے اس کے شیڑ کے حساب سے ہم جس جگہ پہ کالر کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں اس کے بعد منٹ یہ جو ہوتی ہے وہ ہے لائٹ کیونکہ لائٹ کا اور پینٹ کا ایک گیرہ تعلق ہے کیونکہ اگر جس جگہ پہ ہم پینٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک لائٹ اچھی ہوگی زیادہ ہوگی تو ہمیں پینٹ بہت اچھا دکھے گا بنسبت اس کے کہ اگر وہاں پہ لائٹ ہمارے پاس کم ہے مدہم ہے زیادہ لائٹ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ کلر ہمیں زیادہ اچھا دکھائی نہیں دے گا اگر جہاں پہ لائٹ ہمارے پاس زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم دار کلر بھی اگر یوز کریں گے تو وہ ہمیں اچھا دکھائی دے گا اور اگر لائٹ نہیں ہے وہاں پہ تو ہمیں دار کلر اچھا نہیں دکھائی دے گا تو اس لئے جہاں پہ اگر لائٹ زیادہ ہے تو وہاں پہ ہم دار کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر لائٹ وہاں پہ ہمارے پاس مدہم ہے زیادہ لائٹ نہیں ہے کم ہے تو وہاں پہ ہمارے لئے لائٹ کلر زیادہ بہتر رہے گا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ پہ ہم پینٹ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس کونسی ایسے پرمنٹ چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کے اوپر کلر یا پالش گرہ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے جیسے کہ اگر ہم ایک کمرے میں پینٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو فرنیچر پڑا ہوا ہے اس فرنیچر کا کلر کونسا ہے اس پہ جو پالش ہوئی ہوئی ہے اس پالش کا کلر کس طرح کا ہے اس پالش کے کلر کو دیکھ کے ہم نے پھر کلر کا انتخاب کرنا ہے اسی کے حساب سے کیونکہ جب وہ اس کی کلر کے ساتھ میچ کر کے ہم جب اس کے انتخاب کریں گے تو ہمیں وہ کلر زیادہ اچھا دکھائی دے گا پر نصبت اس کے کہ ہمارا فرنیچر کا کلر کچھ اور ہو اور ہم جو کلر سلیٹ کر رہے ہیں دیواروں کے لئے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جس جگہ پہ جس ایریے میں ہم نے پینٹ کرنا ہے جس کی سلیکشن ہم کر رہے ہیں اس ایریے کا سائز کتنا ہے سائز کو مدد نظر رکھنا ہے ہم نے کیونکہ اگر سائز وہاں پہ چھوٹا ہے تو وہاں پہ اگر ہم ڈال کر استعمال کریں گے تو وہاں میں زیادہ اچھا دکھائی نہیں دے گا اور اگر وہاں پہ ہم نے لائٹ کلر کا استعمال کرنا ہے کم جگہ میں کم ایریے میں والی جگہ میں سائز اگر کم ہے تو ہمیں لائٹ کلر وہاں پہ زیادہ اچھا اور زیادہ پیارہ دکھائی دے گا بنیس پہ تو اس کے کہ وہاں پہ چھوٹی جگہ پہ ڈال کلر کیا جائے کھلا ایریے میں اگر ہم ڈال کلر یود کریں گے تو وہ اچھا رہے گا وہاں میں اچھا دکھائی دے گا لیکن چھوٹی جگہ میں ہمیں ڈال کلر اچھا نہیں دکھائی دے گا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے جس جگہ پہ ہم نے پینٹ کرنا ہے جس کے سلیکشن ہم کر رہے ہیں کلر کی وہ جگہ وہ ایریہ وہ روم ہم نے کس مقصد کے لئے استعمال کرنی ہے وہ ہم نے کیا بیڈ روم ہے ہمارا ہمارا گس روم ہے ٹی وی لانچ ہے یا کیا ہے وہ ہم نے کس لئے استعمال کرنا ہے یہ بھی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے ہمارا پرپس کیا ہے اس جگہ کے استعمال کرنے کا اس کے بعد ہم نے جب کبھی بھی ڈار کلر کا استعمال کرنا ہے تو ہمیں بہت کیارفور ہونا پڑے گا کیونکہ دار کالر ہمیں ہر جگہ پہ اچھے دکھائی نہیں دیتے لائٹ کالر چل جاتے ہیں لائٹ کالر اچھے دکھائی دیتے ہیں تقریباً ہر جگہ پہ ہی لیکن دار کالر ہمیں ہر جگہ پہ اچھے نہیں دکھائی دیتے اگر زیادہ کم جگہ پہ ہمارے پاس اگر تنگ جگہ ہے وہاں پہ ہم دار کالر کا استعمال کریں گے تو ہمیں کبھی بھی اچھے دکھائی نہیں دیں گے اگر کھلی جگہ ہے تو ہمیں اگر ڈال کلر استعمال کریں گے تو ہمیں اچھا دکھائی دیں گے کیونکہ ڈال کلر ہر جگہ پہ اچھا دکھائی نہیں دیتے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس روم کے اندر یا اس جگہ میں ہمارے پاس جو روم میں سیلنگ ہوئی ہے اس سیلنگ کا کلر کیسا ہے سیلنگ کے کلر کے حساب سے ہم نے اس جگہ کلر کا انتخاب کرنا ہے اگر سیلنگ کا کلر لائٹ ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈار کر کے ہم دیواروں پہ وہ کلر استعمال کر سکتے ہیں تو سیلنگ کو بھی ہم نے مندد نظر رکھنا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے حلفل رہی ہوگی تھنکس وار واشنگ